ہلو ایبری بان کیسے ہو آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس میں نے رکھا ہے سنگھونیم پلانٹ آج اس کی کیر کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں یہ کئی کلرز میں آتا ہے میرے پاس اس کے تین کلرز ہیں چھوٹی پتیوں والا بڑی پتیوں والا بہت کلرز میں یہ آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی پتیوں والا یہ خوبصورت سا سنگھونیم یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے سنگھونیم کی کہ اس کی پتیاں اپنا کلرز بدلتی رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا نئی نئی پتی ہوتی ہے تو کلرز اور ہوتا ہے جب پتی پڑا نہیں ہو جاتی ہے تو کلر اور ہو جاتا ہے بس یہ اپنے کلرز چینج کرتی رہتے ہیں اس کی مطلب یہ والی بڑائی تھی ہے اس کا کلر نہیں چینج ہوتا ہے اس کا ایسے کرین سائز سے ہی رہتا ہے اسے میں نے دیکھا ہے لگاتار کہ اس کا کلرز چینج نہیں ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے سے تو اس کرین سی ہے نہیں اس کا ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے سے تھوڑا ایسے پرپرسا نکلتا ہے جب تھوڑی پتی پرانے ہو جاتی ہیں تو یہ گرین سی ہو جاتی ہیں اور اس کا نورڈ ایریا جہاں سے آپ اس بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ بہت آسانی سے چلتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کٹنگ اس کی اوپر سے کٹ کر دیں گے تو نیچے سے ایسے اس کی پتیاں نکلتی رہتی ہیں اور یہ بہت شیر ہو جاتا ہے یہاں سے اوپر سے اس طرح سے یہاں سے کٹ کر آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہاں سے کٹ دو گئے آپ تو نیچے سے اور بہت ساری پتیاں نہیں نہیں نکلیں گی جس سے گملہ پورا بھر جائے گا اور اس کی بات کرتے ہیں گملے کی مٹی کی مٹی در سے بہت آپ سیمپل مٹی میں لگائیں گے تو آرام سے چاہتا ہے یہ سیمپل مٹی اور تھوڑی اس میں کھا جا سکتے ہیں برمی گم پورٹ ڈال سکتے ہیں بس اس میں ہی بہت اچھے سے سروائی کرے گا اور اسے گملہ اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے تو آپ اس میں چھوٹے گملے بھی لگا سکتے ہیں جیسے کی آپ کے پلانٹ کی کروہ بہت جیلا بڑھ گئے تو آپ اسے بڑے گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں اور پانی اور لوکیشن پانی سے چاہیے پانی تو اسے پسند ہے بہت پہتے ہیں وہ اسے موسٹریجر رہنا پسند ہے اس کی مٹی ہر وقت تھوڑی جادہ گلی نہیں مطلب ایسی مٹی ہوئے کہ آپ نے اوپر سے پانی ڈالا اور نیچے سے پانی باہر چلا گیا اس مٹی اس کی سک نہیں چاہیے آپ اپنے فنگر سے چیک کر سکتے ہیں دو انچ تک مٹی اگر سوکی ہے تو آپ اس میں جلدی سے پانی ڈالیے دوکیشن آپ اسے شیئر ڈیری میں رکھیں گے جہاں بہت برائٹ لائٹ آتی ہے وہ اسے پسند ہے آپ اسے انڈور رکھ سکتے ہیں یہ یئر پوری پیوری فائی پلانٹ ہے آپ اسے انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اوٹڈور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اسے لائٹ جاتا چاہیے آپ اسے کھٹکی کے پاس رکھ سکتے ہیں جہاں کی اسے سانی سے برائٹ لائٹ ملے بس اور آپ اسے بشی بنانا چاہتے ہیں تو بشی یہ جیزا اچھا لگتا ہے ویسے یہ بیل نما بھی ہے منی پلانٹ کی طرح یہ اوپر چڑھ جاتا ہے آپ اسے ایسے کوئی سٹک بغیر لگا کر آپ اسے اوپر چڑھا سکتے ہیں اگر آپ اسے بیل نما رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اسے بشی بنانا چاہتے ہیں تو بھی اسے کٹ کرتے رہیے تو بشی بن جائے گا ویسے انسیکٹ کے بعد رہی تو انسیکٹ کا بھی اس پر اٹیک ہو جاتا ہے اگر اس کی پتیاں مڑنے لگے تو سمجھائیے اس پر انسیکٹ کا اٹیک ہو چکا ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھئے کوئی بھی سپریہ آپ اس پر کرتے رہیں اور خاد کی بات کریں تو خاد آپ اسے سال میں دو بار ڈال سکتے ہیں تو بہت زیادہ ہائی فیڈر فلانٹ نہیں آئیے بس آسانی سے چلتا رہتا ہے بس آپ اس کے پانی کا دھیان رکھئے بس آپ زیادہ دھوپ میں اسے نہ رکھیں لائٹ میں برائٹ لائٹ اسے برائٹ لائٹ میں رکھیں بس یہ بہت اچھ سے چلتا ہے سو گائز یہ سب باتوں کا دھیان رکھئے اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں آپ اپنا بہت سارا دھیان رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی ملتے ہیں